بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری سندھ میں آزم سوادی کے خلاف درج مقدمات ختم کر دئیے گئے ہیں سندھ میں پی ٹی آئی رہنما آزم سوادی کے خلاف تمام درج مقدمات منسوح کر دئیے گئے ہیں سندھ ہائی کوٹ میں پی ٹی آئی رہنما آزم سوادی کے خلاف سندھ میں درج مقدمات کے خلاف درخواست کی سمات ہوئی جس سلسلے میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور پروسیکیوٹر جنرل سندھ فیسیہ عدالت میں پیش ہوئے پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ آزم سواتی کے خلاف پرائیویٹ افراد نے مقدمات درج کرائے تھے قانون کے مطابق ان افراد کا بیان کلم بند کرنے کے پابند تھے ان معاملات کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ آزم سواتی کی کسٹڈی اسلام آباد منتقل کر دی گئی ہے اور ان کے خلاف مقدمات سی کلاس کر دیئے ہیں لہذا تمام درخواستیں اب غیر معصر ہو چکی ہیں اس موقع پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ آئی جی سندھ نے اچھا کام کیا ہے پروسیکیوٹر جنرل کے بیان پر جسٹس کے کے آغا نے کہا کہ سندھ حکومت اور آئی جی سندھ نے اس معاملے کو حل کیا ان کو کریڈٹ جاتا ہے آزم سواتی کے خلاف سندھ میں کوئی اور مقدمہ نہیں ہونا چاہیے دوسری جانب داران سمات آئی جی سندھ نے گزشتہ سمات سے متعلق ایک مرتبہ پھر عدالت سے معذرت کر لی اور کہا کہ گزشتہ سمات پر جو ہوا اس پر معذرت چاہتا ہوں علاوہ عظیم عدالت کے باہر میڈیا سے بات چیت میں پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے کہا کہ آزم سواتی کے خلاف درز چونتیس مقدمات سی کلاس کر دیئے ہیں آئی جی نے مطلقہ عدالتوں کو مقدمات سی کلاس کرنے کی سفارش کی سندھ ہائی کورڈ کے دو رکنی بنچ نے تینوں درخواستیں نپٹا دی ہیں اس موقع پر آزم سواتی کے بیٹے عثمان سواتی کے وکیل انور منصور ایڈوکیٹ نے کہا کہ پروسیکیوٹر جنرل اور پولیس نے کہا کہ آزم سواتی کے خلاف مقدمات سی کلاس کر دیئے سی کلاس کا مطلب یہ ہے کہ کیسز نہیں بنتے میں نے نکتہ اٹھایا کہ ان کیسز کو عدالتی طریقہ کار سے ختم کیا جائے اور عدالتی طریقہ کار کا مطلب ہے کہ وہ کیسز متعلقہ جوڈیشنل مجسٹریٹ سے ہی ختم کیے جائیں جس کے تحت پولیس جوڈیشنل مجسٹریٹ کی عدالت میں سی کلاس کی رپورٹ پیش کرے گی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بعد پاکستان پائن دابار